بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا، چین، روس اور ایران کے خلاف بڑی جنگ کا اعلان سائبر حملوں میں ناکامی پر بائیڈن چیخ اٹھا بائیڈن کا خینا ہے کہ ہماری افواج اگلی جنگ سائبر حملے کرنے والوں کے خلاف لڑیں گی امریکہ کی جانب سے اعلان جنگ پر چین، روس، شمالی کوریا اور ایران کا بھرپور رد عمل ناکام سپر پاور کے خلاف اس مضبوط اتحاد کے کیا عزائم ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے اس پر مستند ترین خبروں کی روشنی میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ خبروں کے ثبوت بھی مہیا کریں گے تاکہ آپ لوگوں تک صحیح خبر پہنچ سکے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اس وقت امریکہ بری طرح سے روس، چین، شمالی کوریا اور ایران کے شکنجے میں پھنس چکا ہے ان ممارک کی جانب سے مسلسل امریکہ پر سائبر حملے کیا جا رہے ہیں اور امریکہ ان حملوں کو روکنے میں ناکام ہو چکا ہے جس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ اب امریکہ کی مسلح افواج سائبر حملوں کے خلاف زمینی جنگ لڑیں گی امریکی صدر نے برائے راست روس، شمالی کوریا اور چین سمیت ایران کا نام لیے بغیر یہ دھمکی دی ہے جبکہ امریکی انٹیلیجنس کو شبہ ہے کہ سائبر حملوں میں روس، شمالی کوریا اور ایران کی حکومتی سرپرستی میں کار گزار ہیکرز ملوث ہیں بائیڈن کی جنگ کی دھمکی کے تناظر میں عالمی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اب تک کیے جانے والے سائبر حملوں کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ان سائبر حملوں میں امریکی کمپنیوں سے کروڑوں ڈالر کا تاوان کھینچا جا چکا ہے لیکن ایف بی آئی سی آئی اے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہوم لینڈ سیکیورٹی اور امریکی افواج کی سائبر ٹیمیں ہائیکروں کا پتہ معلوم کرنے میں ناکام رہی ہیں اسی لئے امریکی صدر نے انعامی رقم کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ امریکی کمپنیوں کا ناتکہ بند کرنے والے ہیکرز کی نشان دہی ہو اور امریکہ ان کے خلاف سخت ترین کاروائیاں کرے ناؤرین اکرام یاد رہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے صدر بائیڈن کی مشاورت سے ایک ماہ قبل اعلان کیا تھا کہ اہم انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچانے والے ہیکرز کے متعلق اطلاع دینے والے شخص کو ایک کروڑ ڈالر کی انعامی رقم دی جائے گی برطانوی جریدے فنانشل ٹائمز کے مطابق امریکی محکمہ انصاف نے مائیکرو سوفٹ اور اس کی زیالی تنظیموں کے سسٹم پر ہیکرز حملوں کے بعد چین کو دنیا بھار میں سائبر حملوں کا ماسٹر مائنڈ ٹھہرائیا ہے محکمہ انصاف کی دستاویزات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوہزار گیارہ تا دوہزار اٹھارہ چار چینی ہیکرز سرکاری سرپرستی میں مائیکرو سوفٹ اور دیگر کمپنیوں کے نظام کو ہیک کرنے میں ملوث پائے گئے تھے ناظرین اکرام واشنگٹن ٹائمز کا کہنا ہے کہ امریکی ایجنسیاں اب تک ہیکرز کے حوالے سے کوئی واضح حکمت حملی یا قابل قدر تجزیہ پیش نہیں کر پائیں اس لئے صدر بائیڈن کے پاس روس چین اور شمالی کوریا کہ ہیکرز کو دھمکی دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے عالمی اور امریکی تجزیہ نگاروں کے مطابق جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ امریکہ اور اس کے قومی سلامتی کے اداروں سمیت معاشی کمپنیوں پر سائبر حملوں میں کون ملوث ہے تو آپ کس سے جنگ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کی ایک طاقتور ملک کے خلاف اصل جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ امریکہ پر سائبر حملوں کا نتیجہ ہوگی ایکسپریس کے مطابق امریکی صدر کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ واشنگٹن، روس اور چین کی طرف سے بڑھتے اسکری خطرات کے پیش نظر مستقبل میں کیا کچھ دیکھ رہا ہے لاس انجلس ٹائمز کے مطابق امریکی کمپنیوں پر ہوئے ان سائبر حملوں نے مذکورہ کمپنیوں کے مقابلے میں امریکی حکومت کو زیادہ متاثر کیا ہے حالیہ ماہ اور سال میں بعض سائبر حملوں کی وجہ سے امریکہ کے کچھ حصوں میں اندھن اور خوراک کی فرامی شدید متاثر ہوئی ہے ڈائریکٹر آف دی نیشنل انٹیلیجنس آفیس کے دورے میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ بات امکان سے آگے بڑھ چکی ہے کہ ہم نتیجے پر پہنچ رہے ہیں یہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ حقیقی جنگ ہوگی اور سائبر خلاف ورزیوں کا نتیجہ ہوگی اپنی تقریر میں امریکی صدر نے قومی سلامتی کو درپیش روسی اور چینی خطرات کا بھی ذکر کیا ناظرین اکرام واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے جون میں جنیوہ میں روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے ساتھ ملاقات کے دوران امریکہ کے حساس انفرسٹرکچر کی ایک فیرست پیش کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ان پر کسی بھی طرح کی سائبر حملے ہرگز برداشت نہیں کیا جائیں گے لیکن روسی صدر نے کسی بھی سائبر حملے میں ملوث ہونے کے الزامات کو مسترد کر دیا تھا دوسری جانب جو بائیڈن نے چین کی طرف سے لاحق خطرات پر بھی روشنی ڈالی اور چینی صدر شی جین پنگ کا حوالہ دیا کہ وہ چین کو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوجی طاقت اور دوہزار چالیس کی دہائی کے وز تک دنیا میں سب سے زیادہ نمائی معیشت بنانے کی خواہش رکھتے ہیں روائٹرز کے مطابق امریکہ میں سیول وینڈر کولو نیل پائپ لائن جے بی ایس اور کاسیا جیسی بڑی کمپنیوں پر سائبر حملوں کے بعد اب سائبر سیکیورٹی بائیڈن انتظامیہ کی اولین ترجیح بن چکی ہے کیونکہ ان حملوں نے امریکہ کو کافی نقصان پہنچایا جس کے نتیجے میں امریکہ میں تیل اور کھانوں کی سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے ناظرین اکرام اوڈی این آئی کے تقریباً ایک سو بیس ملازمین اور عوض اداروں سے خطاب میں بائیڈن نے امریکی خفیہ اداروں کے ارکان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ ان پر سیاسی دباؤں نہیں ڈالیں گے واضح رہے کہ اوڈی این آئی سترہ امریکی خفیہ اداروں کی نگرانی کے فرائز انجام دیتا ہے بائیڈن کا کہنا تھا کہ آپ جو کام کرتے ہیں میں کبھی اسے سیاسی نہیں بناوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے یہ ملک کے لیے بہت اہم ہے بائیڈن کے بیان سے ان کے بیشتر ان سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کے ریمارک سے الادگی کا واضح اشارہ ملتا ہے جن کی مختلف معاملات میں خفیہ اداروں کے ساتھ مہازرائی تھی جن میں خفیہ اداروں کا یہ تجزیہ بھی شامل ہے کہ دوہزار سولہ کے صدارتی الیکشن میں روس نے ٹرمپ کو جتوانے کے لیے مداخلت کی تھی خفیہ اداروں نے اس انکشاف میں بھی کردار ادا کیا کہ ٹرمپ نے یوکرین پر دباؤ ڈالا کہ وہ بائیڈن کے خلاف تحقیقات کرے ٹرمپ کو اپنے چار سالہ دور میں نیشنل انٹیلیجنس کے چار مستقل یا قائم مقام ڈائریکٹر سے گزرنا پڑا تھا ناظرین اکرام امریکہ کی جانب سے حالیہ جنگی اعلان نے جہاں امریکہ کی ناکامی کو واضح کیا ہے وہی چین روس شمالی کوریا اور ایران کے کامیاب حملوں کی بھی زمانت دے دی ہے چین نے امریکہ کے ان سائبر حملوں پر جنگ کی دھمکی کے جواب میں امریکہ پر واضح کیا ہے کہ وہ ثبوتوں کی روشنی میں چین کا نام لے چین ان حملوں میں ملوث نہیں ہے لیکن اگر امریکہ نے کوئی جارہیت کرنے کی کوشش کی تو چین امریکہ کو مو توڑ جواب دینے سے گریز نہیں کرے گا ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا